نمشکار میں ہوتر شلائے آدھو سواگت ہے آپ کا پرائیم ٹی وی میں رکھ کرتے اس وقت کی کچھ خاص خبروں کی اور یوپی کے مکہ منتری یوگی عدیتنات گورک پر دورے پر ہے جہاں سی ایم کا گورک پر دورے کا دوسرا دن ہے وہی آج سی ایم یوگی جنتہ دربار لگائیں گے مندر میں ہندو سینہ آشرم میں جنتہ دربار لگایا گیا ہے ساتھی سی ایم یوگی وکاس کاریوں کی سمیکشہ بھی کریں گے پتہ دے کہ مکہ منتری یوگی عدیتنات راشت پتی رامنات کوبند کے آگمن اور اس سے جڑی تیاریوں کی جوانکاری لینے کے لیے سی ایم یوگی پہنچے گورک پر دراصل راشت پتی چار جون کو گورک پر آ رہے ہیں اس سے پہلے رویوار کو سی ایم یوگی نیرامگر تالستیت کارپریٹ پارک بننے والے اتر پرچیٹ راجرشی ٹنڈن مکت وشو ودیالے کے چھیتری کاریالے کا بھومی پوجن اور شلہ نیاز کیا تھا اور یہ آج دوسرا دن ہے مکہ منتری یوگی عدیتنات کے گورک پر دورے کا گور طلب ہے کہ راستو پتی رامنات کوبند کا گورک پر آگمن ہونا ہے جس کو لے کر تیاریوں کا جہازہ لینے کے لیے بھی وہ گورک پر پہنچے ہوئے ہیں اس کے پہلے انہوں نے رامگر تالستیت کارپریٹ پارک میں بننے والے اتر پردیش راجرشی ٹنڈن مکت وشو ودیالے کے چھیتری کاریالے کا بھومی پوجن بھی کیا تھا ہمارے ساتھ جھوٹ چکے ہمارے ساتھ دورے میں کیا کچھ کارکرم ہے مکہ منتری یوگی عدیتنات کے ہمارے سمداتا سے کچھ سکنی کی گھرابی کے کارن ہمارا سمپرک ٹوٹ گیا ہے آپ کو بتا دے کہ مکہ منتری ہو گیا ناعت کا دورہ ہے لگتار ایکٹیو موڈ پر نظر آ رہے ہیں مکہ منتری اور تمام تیاریوں کا جائزہ بھی لینے کے لیے وہ پہنچے ہوئے ہیں سمداتا ایمانشو اس قبر ودک جوانکاری کے لیے گورکپور سے ہمارے ساتھ جھوٹ چکے ہیں ایمانشو کیا کچھ اب کارکرم ہے مکہ منتری یوگی عدیتنات کا جی بلکل بتا دے کہ سیم یوگی جو ہے صبح سے اٹھ کے اپنے روٹین کے حساب سے کارکر کیا ہے اور اس کے بعد جنتا درسن کا کارکرم کیا ہے جس میں سیکلوں کی تعداد میں فریادی آئے ہیں اور ان ادھکاریوں کو ان کے سمسیا کا نشتارن کرنے کے لیے پڑکار بھی پڑی ہے اور ان کو نردیس بھی دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ساڑھے دس میں سے پردھان منتری کے ساتھ سیم یوگی کا جو ہے ایک ورچول میٹنگ ہے کورونا کال میں آپ کو بتا دے کہ کورونا کال میں جو بچے اناتھ ہوئے ہیں ان کو لے کر کے گیارہ بچوں کو رکھا گیا ہے جس میں تیم بچے جو ہے اٹھارہ سال کے ہیں پورے پردیس سے جو ہے یہ بچے جوڑیں گے اور پردھان منتری ان کو سمبودت کریں گے اس میں سیم یوگی عدیتنات گورکنات سے ہی میٹنگ میں سمبودت رہیں گے اس کے بعد گورکنات مندر سے یوگی پرستان کریں گے لکھناوں کے لیے جی ویلگل اور کچھ کیا کارکرم پہلے دن کے دورے پہ مکہ منتری کا رہا ہے ہی مانشو اور فریادی کس طرح سے اس جنتہ دربار میں پہنچ رہے ہیں کہا کس کس گورکپور کے آس پاس کے کون کون سے جگہوں سے فریادی پہنچ رہے ہیں گورکنات مندر اس جنتہ دربار میں جنتہ دربار میں پردیس کے سبھی جلو سے فریادی آتے ہیں چونکہ سیم یوگی کے آنے کی سوچنا ملتے ہی لوگ یہاں پہنچنے لگتے ہیں آپ کو بتا دیں لکھناوں کانپور گاجی آباد تمام جلو سے لوگ آتے ہیں گورکپور پروانچل کی بات کر دے تو بنارس الہاباد کی بات کر دے ہر جگہ سے لوگ آتے ہیں سیکھلو کی تعداد میں آتے ہیں بھاری سنکھیا میں جو ہوتا ہے فریادی یہاں پہ رہتے آتے ہیں رات بھر یہاں پہ رہتے ہیں اور صبح سے ہی لائن لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کسی طرح سے اپنی سمسیہ سیم یوگی کے سامنے رکھی جائے جس کا نشتارہ ہو سکے جی بلکل آپ بلکل دورے پر نظر بنایا رکھیں اپنا ہیوانشو فلال تمام جوانکاری کے لیے آپ کا دھنیواد یوپیویدھان منڈل کے بجٹ ستر کا جو ساتوہ دن ہے ساتوہ دن بھی سدن میں ہنگامے کے احسار نظر آ رہے ہیں آج یوپیویدھان سبھا میں بجٹ پر چرچہ ہونی ہے چھویس مئی کو یوگی سرکار ٹو پوائنٹ زیرو نے اپنا پہلا وطیہ بجٹ پیش کیا تھا چھلاک پندرہ ہزار کروڑ کا یہ بجٹ اب تک کا سب سے بڑا بجٹ بتایا جو رہا ہے آج اکھلیش یادو سدن میں اس بجٹ پر اپنی بات رکھیں گے اس سے پہلے باقی وپکشی دلوں نے یوگی سرکار کے بجٹ پر چرچہ کی ہے بجٹ آنے کے بعد سے ہی آج سدن کا ساتوہ دن ہے ساتوہ دن کی کاروائی ہوگی اور گامے کے احسار صاف نظر آ سکتے ہیں کیونکہ جہاں ایک طرف پکش اس بل کو بڑی مجبوطی کے ساتھ پیش کر رہا ہے تو وہی وپکش اس بل کا ویروت بھی کر رہا ہے جہاں پکش کا کہنا ہے کہ پردیش کو آگے لے کر کے جائے گا تو وہی وپکش کا کہنا ہے کس میں تمام سی ایسی یوزنائے ہیں جو ان کے مینیفیسٹوں میں تھیں وہ نہیں ہیں ایسے میں آج کا ستن دیکھنا ہوگا کہ کن مددوں اور کن مسلوں پر آج کہ سدن میں ہنگامے کا وشعہ بنتا ہے ادھان سبا کی آج کاروائی کا آج ساتوہ دن ہے جس طرح سے لگتار وپکش پکش پر حملہ ور رہا ہے تمام چیزوں کو لے کر کرتی کی نوک جھوک بھی دیکھنے کو ملی ہے پردیش کے اتحاس میں اب تک کا سب سے بڑا بجٹ اس بار پیس ہوا ہے 6.15 لاکھ کروڑ روپے کا یہ بجٹ پردیش کے اتحاس میں اب تک کا سب سے بڑا بجٹ ہے 26 تاریخ کو یہ بجٹ پیس ہوتا ہے جو ویٹ منتری ہے سوویس خنہ ان کی طرف سے جس کے بعد آپ کو بتائیں کہ سنیوار کو چرچہ ہوئی اور آج سومور کو بھی بجٹ پر چرچہ ہو رہی ہے آپ کو بتائیں کہ بجٹ پر چرچہ کے دوران آج سووے کے مکھے منتری اپنے گھوڑک ان کے دورے پہ ہیں سووکار کی طرف سے اپن مکھے منتری کے ساتھ موریا اور ان کے ساتھ سنسلی کارے منتری اور ویٹ منتری سوویس خنہ موجود بہیں گے وہی آپ کو بتائیں آج بیڈیوپیکٹوں میں تمام وادنے کیے گئے تھے جس کو لے کر ڈی جی پی کہہ رہی ہے اس بار کے بجٹ پر ہم نے اس کو پورا کیا ہے اور اس نے بجٹ پر رکھا ہے اور اس کو پورا کریں گے تو وہی اگر بات کریں سووکار مکھر اپنے پسی کل سمجھوادی پارٹی کہیں نہ کہیں بجٹ کے بعد بجٹ کے بعد بجٹ کے بعد وہ ہملاوار ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے وہی اگر کانگریس کی بات کریں بسپا کی بات کریں بسپا کی بات کریں چاہے بات کی آر ایل ڈی کی تو سبھی پارٹیا بجٹ کو لے کر کہیں نہ کہیں وہ ناکھوش رہ جارہی ہے وہی آپ کو بتائیں کہ جہاں سرکار کی طرف سے بجٹ کو اب تک کا سورنیم بجٹ بتائے جا رہا ہے تو بپکس کی طرف سے اسے ایک رضی کا پیپر مانا جا رہا ہے اور اس سے آپ کو بتائیں کہ سنیم آر کے ہوئے بجٹ کے چرچہ پر آپ نے دیکھا کہ کانگریس کی طرف سے آرادھنا مکسپا مونا جو کی نیتا بیرو دیدل ہے وہ کانگریس پارٹی کی طرف سے ان کی طرف سے کہا جاتا ہے بیسک سچا بیبھاگ کی طرف سے جو بچوں کو یونیفارم کے لیے بارس و روپے دیے جا رہا ہے کیا وہ واجب مولی ہے سمان کو خریدنے کا جوٹا خریدنے کا موجہ خریدنے کا تمام جی سمان ہے کہ اس کے ایک آم بچہ خرید سکتا ہے اتنی مہنائی میں تو کہی نہ کہی بیسک سچا بیبھاگ مکسے کی دوارا جو بچوں کو یونیفارم کیے جگہ ہے اس کو لے کر کہی نہ کہی کانگریس پارٹی نے اپنا موجہ کھولا ہے تو وہی ساتھ آر ایل ڈی کی طرف سے میتا بیرو دیدل سنجیہ بالیان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میرٹ میں پستاویس جو ایئرپورٹ ہے اس پہ بھجت دے کر اور سرکار کو اس پہ میرٹ کے بکاس کے لیے کام کرنا چاہیے اور لمبے سمجھ سے میرٹ کے اندر میں ایئرپورٹ پاس ہے مگر اس پہ کار نہیں ہو پایا ہے وہی سمجھوادی پارٹی کی بات کروی تو سمجھوادی پارٹی منیفیسٹو سکھا سکھتا ان سبھی مدو پہ آج گھر تے ہو نجل آئے گی وہی میں سا بیروزی دل لیڈر آف اپوزیسن اکھلیس یادوں کی موجودگی میں وہ تمام ایک سو پتیس ویپس کے ویدھائے کے آج سرکار کے خلاف نعوض کھولیں گے ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ جگہنے کا پیاس کریں گے اور وہی پرس کی طرف سے بھجت کو کہ ہر ایک پندوں کو سمجھانے بلکل لبانچو آج کیا ویدھان سبا کاروائی پر اپنی نظر بنایے رکھئے فلال تمام زانگاری کے لئے آپ کا دھنیواد آج ہنگامے کے اثار ویدھان سبا میں دیکھے جا سکتے ہیں کئی الگ الگ مددوں پر ویپکش آج پکش کو گھیرے گا لگتار ویپکش کی امید ہے کہ وہ پکش کی بجٹ پر سوال اٹھا سکے اور پکش لگتار اپنی سپائی پیس کرتا ہوا نظر آرہا فلال اب تک کی خاص خبروں میں اتنا ہی دیش دنیا کے اور تاج و ترین خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار